بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کے دن جمعے کی پہلی ازان جو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے چالیس پچاس منٹ پہلے ازان دے دیتی ہیں جو پہلی ازان ہوتی ہے جمعہ میں جمعے کی نماز کے لیے اس کے بعد کاروبار کرنا کسی دوسرے کام میں مزغول ہونا یہ کیسا ہے کیا ہے پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کے مسائل اور ان کا حل اجل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو دو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کی آیت موجود ہے سمجھئے اس کو کہ اللہ کے ذکر کے طرف بھاگو جب جمعے کے لیے تم کو بلایا جائے جمعے کے ازان دی جائے اب ازان سے دوسری جو ازان ہوتی ہے خطبے سے پہلے ازان وہ تو بالاتفاق سب کے نزدیک وہ تو مسلم ہے لیکن جو پہلی ازان ہے وہ بھی سمجھئے راجح قول کے مطابق اختلاف ہیں اسی لئے اختلاف میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکت نہ ہو بعد میں کوئی آپ کو کوئی الجھانے دے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اختلاف ہے لیکن جو دلائل کے بنا پر راجح لگتا ہے راجح قول یہی ہے کہ یہاں پر جو ازان سے مراد جس سے ذکر اللہ کی طرف جانے کا حکم دیا جاتا ہے وَدَرُ الْبَعِ یعنی بیش شراء خرید و فرخت کو چھوڑ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ وہی ازان ہے جو پہلی ازان ہوتی ہے لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ آج مسلمان اس ازان کو نظرانداز کر دیتے ہیں خدبے کے وقت میں پہنچتے ہیں اور بعض جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خدبہ چلتا رہتا ہے لوگ آتے رہتے ہیں تاجب ہے جبکہ ازان اول سے ہم کو جمعے کی تیاری میں لگنے کا حکم دے دیا گیا قرآن حکم دیتا ہے حدیث کی بات تو دوسری ہے قرآن حکم دے رہا ہے اسی لئے آج سوچئے جب ہم اللہ کے حکم کو ایسے توڑیں گے تو عذاب نہیں آئے گا ہم پہ کس پہ آئے گا بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آنے کی فضیلت بھی اللہ کی رسول نے کئی فضیلتیں کہ پہلے آوگے تو اتنا ثواب دوسرے نمبر پہ آوگے تو اتنا ثواب جو پہلے آتا ہے اس کو ہونٹ زبا کرنے کا ثواب پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اور دوسرا جانور جیسے گائے ہے اس کو زبا کرنے کا ثواب پھر بکرا یا بکری زبا کرنے کا ثواب پھر مرغی ہے پھر انڈا اس طرح ترتیب وار اللہ کے رسول جو ہے جلدی آنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ سب سوچئے اور دوسری بات دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب خدبے کیلئے تیاری کر دی جاتی ہے خدبہ شروع کر دیا جاتا ہے فرشتے ریجشٹر بن کر دیتے ہیں سوچئے کہ یہ طریقے سے اللہ کے رسول نے ہمیں جلدی لانے کی کوشش کی کہ جمعہ کے دن تو جمعہ کی نماز کے لئے جلدی سے آ جاؤ لیکن آج کا مسلمان کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لئے افسوس ہی افسوس کیا جاتا ہے ہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ جانتے نہیں ہیں دیر کر کے آ جاتے ہیں پتہ ہوتا تو وہ دیر نہیں کرتے اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ مسئلہ مسائل ضروری چیزیں میں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ بھی دوسروں کو بتائیں ہو سکتا ہے کہ جاننے کے بعد وہ عمل کرنا شروع کر دیں آپ کو بھی ثواب مل جائے اگر کچھ ایسے بھی ہیں جانتے ہیں سب کچھ پتا ہے پھر بھی دیر کر رہے ہیں اور یہاں یہ بھی سمجھیں جب پہلی ازان ہو جائے اس کے بعد خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ اور جو جمعے کی تیاری کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں جمعے کی تیاری کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی ٹیلر تھا اب جمعے کی پہلی ازان ہو گئی وہ ستر ہے چلو دکان بند کروں گا ابھی تو بہت ٹائم ہے آدھا گھنٹہ پہلے ازان ہوا ہے اب وہ کچھ کپڑے سلنے میں لگ گیا سب ناجائز کمائی اس کے لئے مکروح ہے حرام تو کمائی وہ کمائی حرام نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے لیغیری ہی ہے الگ مسئلہ ہے اسی لئے جو ہے وہ کمائی جو اس وقت وہ کمائے گا کوئی دکان دار تھا وہ دکان بند نہیں کیا پہلی ازان کے بعد بند کر دینا ضروری تھا اس کے لئے اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ صرف اور صرف ان کاموں میں لگے جو جمعے کی تیاری میں شامل ہیں گسل گسل کرنا اگر بھوک بھوک بہت زور سے لگ رہی ہے کھانا وغیرہ کھا لینا یا کپڑے وغیرہ بدل لینا کپڑے وغیرہ صحیح کر کے جو ہے تیاری میں لگ جانا جمعے کی نماز کے لئے صرف جمعے کی تیاری میں لگنا چاہیے لیکن اگر نہیں لگا تھا وہ بیوشیرہ میں لگ گیا تھا وہ کما رہا تھا اس وقت کچھ پیسے کمایا تھا پیسے اس کے لئے حلال ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے سب کرنا ناجائز اور حرام تھا اور ایسی صورت میں وہ سخت مجرم اور سخت گنے گار ہوگا اسی لئے جب پہلی ازان ہو جائے آپ سب چھوڑ دیجئے کوئی کام ادھر ادھر کی کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی کام آپ مت کرئے صرف وہ کام کرنے کی اجازت ہے جو جمعے کی تیاری میں شامل ہے جیسے خزبو لگانا اچھے کپڑے پہننا پگڑی ہے امامہ ہے امامہ باندھنا تیاری کرنا مسجد جانے کی تیاری میں لگنا صرف وہی کام آپ کر سکتے ہیں آج مسلمان اس سے بہت زیادہ غافل بہت زیادہ ہو سکتا ہے سو میں سے نوے پرسنٹ لوگ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں اس کو ہلکہ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں